کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے تو اللہ رب العزت انہیں دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے کیا دیں گے پاکیزہ زندگی دیں گے اور یہ قرآن کا وعدہ ہے اور صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی اللہ ان کو بہترین بلہ دیں گے لیکن شرط ہے کہ ہم اپنی زندگیاں دین پر گزاریں اور دین کیا ہے دین چار باتوں کی ریایت کرنے کا نام ہے میں ایک طور مختصر اندار میں آپ کو سمجھاؤ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں چوبیس گھنٹے کے عامال کی پابندی کرنی ہے سنو چوبیس گھنٹے کے عامال ہمارے گھروں میں زندہ ہو نماز کے وقت میں نماز ذکر کے وقت میں ذکر تلاوت کے وقت میں تلاوت خدمت کے وقت میں خدمت تعلیم کے وقت میں تعلیم بچوں کی تربیت کے موقع پر بچوں کی تربیت آج اللہ معاف کرے ہمارے گھروں میں نظام نہیں ہے سسٹم نہیں ہے ہم پابند نہیں ہیں ہماری زندگیاں فضول کاموں میں گزر رہی ہیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں میں چوبیس گھنٹے کے عامال کو قائم کرنا ہے کہ نمازیں اپنے وقت پر ہو کیونکہ جس گھر میں نماز کا احتمام ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لئے ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے زمین والوں کے لئے چمکتے ہیں جس گھر میں نماز کا احتمام ہوتا ہے میری بہن وہ گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہے تم پانچ وقت کی نماز احتمام سے پڑھو گی اللہ تمہیں روزی میں برکت دیں گے اللہ تمہارے قبر کے عذاب کو دور کریں گے اللہ تمہارے پلسرات کا راستہ آسان کر کے نام عامل سیدھے ہاتھ میں دے کر بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کریں گے یہ پورے وعدے اللہ نے نمازوں کے احتمام کر رکھیں اس لئے ہمارے گھروں میں نمازوں کا احتمام ہو دیکھو میں نماز پڑھنے نہیں بھول رہا آپ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں لیکن نماز کا احتمام ابھی تک نہ ہمارے مردوں میں نہ عورتوں میں احتمام کس کو کہتے ہیں جیسے مسجدوں میں نمازوں کے عوقات متعین ہیں اور اس وقت پر ہمارے مرد مسجد میں جا کر نماز پڑھیں امام کے پیچھے اس کو مردوں کی نمازوں کا احتمام کہا گیا ایسے ہماری عورتیں ہمارے گھروں میں نمازوں کے وقت تے کریں اور اس وقت پر نماز پڑھیں یہ نہیں گھر کا سارا کام کا سفاری ہو گئی اور سارے مردوں کو کھلا دیا اب اتمنان سے تین ساڑھے تین بجے زہر کی نماز سورت ڈوبتے ڈوبتے اثر کی نماز سورت نکلتے نکلتے فجر کی نماز نہیں یہ تو سستی ہے یہ تو کاہلی ہے اس کو نماز کا احتمام نہیں کہیں گے بلکہ نماز تو ازان کے ساتھ ہو بلکہ میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے لیے تو ازان بھی شرط نہیں ہے ازان تو مردوں کو مسجد میں بلانے کے لیے ہیں بانمطبع ہماری عورتیں ازان کا انتظار کرتی ہیں وہ سمجھتی ازان سے پہلے نماز نہیں ہوتی نہیں نماز کا وقت ہو گیا آپ نماز پڑھ سکتی ہیں بارہ بچ کر پچیس منٹ کو زہر کا وقت ہو جاتا ہے اور ہماری مسجدوں میں ازان ایک بچ کر دس منٹ پر ہوتی ہیں تو اگر بارہ پچیس کے بعد اگر ہم نے زہر کی نماز پڑھ لی ہماری نماز ہو جائے گی آزان ہمارے لینی آزان تو مردوں کے لیے ہیں اور ان کو مسجد میں بلانے کے لیے ہیں تو نمازوں کا احتمام ہمارے گھروں میں ہو اول وقت میں ہماری عورتیں نماز پڑھیں گھر کے اندر کے حصے میں نماز پڑھیں دروازے کے سامنے نہیں کہ پردہ اٹھے تو پورے محلے کو پتا چلے کہ آپ نے نماز پڑھیں نہیں ایسا نہیں ہے مردوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کیوں کہ یہ نماز چھوپ کر پڑھے گی پجر کی نماز بھی مردوں کو دیر سے پڑھنے کا حکم ہے عورتوں کو جلدی پڑھنے کا حکم ہے کیوں کہ جلدی اندھیرہ ہوتا ہے تم اندھیرے میں نماز پڑھ لو تو ایک تو نمازوں کا احتمام کریں دوسرا میری بہنوں پجر کے بعد اور اثر کے بعد ہم اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں اللہ کو یاد کرنا یہ ہماری یہ ہمارا علاج ہے یہ ہماری دوا ہے جو بہن اللہ کا ذکر کرتی ہے نا اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں گناہوں سے ان کے دلوں میں وسوسے کم آتے ہیں ان کے دلوں میں گناہوں کے خیالات کم آتے ہیں اور ذکر کی برکت سے اللہ انہیں گناہوں سے بچا لیتے ہیں آپ سوچیں کہ اللہ کا ذکر یہ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج ہے جیسے جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے دوا لیتی ہو ایسے روحانی بیماریوں کا علاج میری بہن اللہ کا ذکر ہے قرآن کی تلاوت ہے دعاؤں کا احتمام ہیں یہ چیزیں ہمارے دلوں سے گناہوں کے اثرات کو ختم کرے گی ورنہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ یا بندی گناہ کرتی ہے اس کے دل پر ایک کالا نکتہ لگ جاتا ہے جب وہ توبہ کرتی ہیں تو وہ کالا نکتہ ساکھ ہو جاتا ہے ورنہ کالے نکتے لگتے 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 اس بہن کا دل پورا کے پورا کالا ہو جاتا ہے پھر خیر کی بات اس عورت کو سمجھ میں نہیں آتی پھر اس کی قبیتیں گناہوں کی بن جاتی ہیں بلکہ گناہوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ کیے بغیر اس عورت کو چین نہیں پڑتا کیوں کہ دل کالا ہو گیا ہے اب دل کے کالک کو اور دل کے سیہاپن کو دھونے کے لیے کیا کیا جاویں تو کہتے ہیں جس طرح تم کپڑے کو دھونے کے لیے سابون اور آپ لوہے کے زن کو دور کرنے کے لیے آپ کی بھٹی ایسے ہی میری بہن میرے اور تمہارے دلوں پر جو گناہوں کی وجہ سے میل لگ جاتا اور گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں پر زن لگ جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اور اثر کی نماز کے بعد اپنے مسلح پر ویٹھ کر اللہ کو یاد کریں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کو اتبت سو مرتبہ پڑے درود پاک کو سو مرتبہ پڑے استغفراللہ استغفراللہ سو مرتبہ پڑے اور اللہ توفیق دے اللہ یہ تسبیح ہے اللہ کم سے کم پانچ سو مرتبہ اپنی زبان سے روزانہ اللہ کا نام لے تاکہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہوئے یہ روزانہ کے کرنے کے کام میں بتا رہا ہوں ہمیں اپنے گھروں میں ہاتھ میری بہن برا مطلبانہ ہم کرنے کے کام نہیں کرنے تو نئی کرنے کے کام ہمیں گھروں میں کرنے پڑھنے دو پڑوسن جمع ہو گئی اور تیسرے کی ایوت شروع ہو گئی فلانی ایسی فلانی ایسی اور آدھے گھنٹے تک بھنکس کرنے کے بعد کھڑے ہو کر کیا کہتی ہے مالکہ مجھے کیا لینا دینا وہ جو کرتی ہو کرے تو آدھے گھنٹے تک کیوں اس کی پنچات کر رہی تھی یہ کیوں ہو رہا کیوں کہ ہم کرنے کے کام نہیں کر رہی میں یہ سمجھانا چاہ رہا آپ کو میں تانہ نہیں مار رہا ہمارے گھروں میں میری بہن کرنے کے کام کرو نماز ہے ذکر ہے تلاوت ہے تعلیم ہے جب یہ عامل ہمارے گھروں میں شروع ہو جائیں گے تو پھر ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی کہ محلے والے کی گیبت کرو بیٹھ کر ہاں حضر مائی نام صاحب فرمایا کرتے تھے دیکھو اچھی بات بولا کرو ورنہ یہ زبان بری بات بلوائے گی زبان کا کام ہے بولنا اچھی جگہ اور صحی جگہ پر اپنا جان و مال لگاؤ ورنہ یہ جان و مال غلط ہے کہ لگے گا لگنے کی چیزیں ہوتا لگے گا اس لئے تمام بہنیں نیت کریں انشاءاللہ کہ ہمیں اپنے گھروں میں نمازوں کا ذکر کا تلاوت کا امام کرنا ہے روزانہ آدھا پونا گھنٹا میری بہنوں اپنے گھر کے مردوں سے مشورے سے اپنے گھر میں تعلیم کا وقت دے کر لو دس منٹ قرآن کے حلقے لگا لو بیس منٹ کتاب پڑھ لو اور پندرہ منٹ اللہ کی بڑائی چھے صفات کا مذاکرہ کر لو پونے گھنٹا روزانہ ہمارے بچوں کو ہم لے کر بیٹھیں پونے گھنٹے کے لیے اپنا موبائل بھی بن کر دیں اپنے مردوں کے موبائل بھی بن کر آدھے محبت سے کہ دیکھو آدھے پونے گھنٹے کے لیے موبائل بن کر دو کہ گھر میں تعلیم ہونے والی گھر کے سارے افراد نیچے بیٹھیں گول ہلکا بنا کر کتاب کو ریحال پر رکھ کر تعلیم کریں یہ نہیں کہ میں کتاب پڑھ رہی ہوں بچہ موبائل میں کھیل رہا ہے اببہ ان کے اببہ موبائل پر بات کر رہے ہیں اور گھر میں تعلیم بھی ہو رہی ہیں نہیں اس تعلیم سے میری بہن ہمارے گھروں میں کوئی اثرات نہیں ہوں گے سن لینا خالی برکت مل جائے گی سواب مل جائے گا اثر نہیں ہوگا اثر جب ہوگا جب احتمام کے ساتھ سارے کے سارے گھر کے افراد بیٹھیں قرآن کا حلقہ کریں ایک ایک صورت کم سے کم روزانہ ہر گھر کا فرد سناوے اپنے بڑوں کو ہاں چاہے گھر کے سارے حافظ قرآن ہو چاہے گھر کے سارے کے سارے قاری ہو پھر بھی ہمیں اپنے گھر میں روزانہ قرآن کے حلقے لگانا ہے کیونکہ یہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے گھروں کی سنت ہیں اس کے بعد کتاب پڑھنا ایک دن منتخب ایک دن فضائلہ عمال اور پھر چھ سفات کا مذاکرہ کرنا کلمے سے یہ چاہ جا رہا نماز سے یہ چاہ جا رہا علم سے یہ چاہ جا رہا ذکر سے یہ چاہ جا رہا اکرام سے یہ چاہ جا رہا اخلاص سے یہ چاہ جا رہا دعوت سے یہ چاہ جا رہا پندرہ منٹ تک اللہ کی بڑائی ہمارے گھر کے افراد بیان کرے یہ مقصود ہے کہ کرنے کے کام روزانہ کے آج معاف کرنا میری بہنوں ان چیزوں سے ہمارے گھر کھالی ہو گئے کے م Lewis پہلے تو یہ کی ٹی وی ہوتا تھا اب تو ہر ایک There اور ہر ایک ہاتھ میں اپنا ہاتھی آ رہے ہیں ہر ایک اپنے-پنے موبائل میں مست ہے بچے اپنے موبائل میں بیوی اپنی موبائل میں میاں اپنے موبائل میں خاتے خاتے بات کرنے تو تیار نہیں خاتے کھاتے موبائل نہیں چھوٹ رہا سوتے-سوتے موبائل نہیں چھوٹ رہا دüm میاں بیوی ایک کمرے میں ہیں بستر پر ہے لیکن میاں اپنے موبائل میں بیوی اپنے موبائل میں بات کرنی کی فرصت نہیں ہے اگر کوئی بات نہیں کرے تو دوسرا چھڑے جاتا پاس رہتے ہوئے بھی زندگیاں دور ہو گئی زندگیوں میں دوریاں پیدا ہو گئی زندگیوں میں فاصلے ہو گئے ہیں ماں کے پاس وقت نہیں بچوں کو دینے کے لیے یہ کہ اس کا سارا وقت ماف کرنا ووٹس اپ پر فیس بوک پر انسٹاگرام پر گھنٹوں گھنٹوں چل رہے ہیں سارے کماشی ہمارے گھروں میں اور کسے بھی احساس نہیں کیا ہو رہا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی نہیں معلوم ہم کو کہ ہم نے اپنے گھروں کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنی نسلوں کو جس راستے پر ڈالا ہے میری بہنوں یہ راستہ بہت خطرناک ہے اور آگے جا کر اس کا انجام بہت خراب ہے اللہ کے واسطہ لے کر کہتا اپنے گھروں کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ اور یاد رکھنا کبھی بھی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے لاتھی نہیں چلانی پڑتی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے تو دیا جلانا پڑتا ہے میں اس بات کو سمجھے آپ میرے گھر میں اندھیرہ ہے اب میں لاتھی لے کر اندھیرے کا مقابلہ کروں تو میں تو بےوقوف ہوں کہ کبھی لاتھی سے اندھیرہ دور نہیں ہوتا اس کے لیے تو لائٹ جلانی پڑتی ہے ایک بلپ جلا دو ایک ٹیو لائٹ جلا دو ایک ممبتی جلا دو تمہارے گھر کا اندھیرہ دور ہو جائے گا ایسے ہم کہہ رہے ہیں آج ہمارے گھروں میں جو بے دینی کا اندھیرہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے کوئی ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں کوئی جھگڑے فساد کرنے کی ضرورت نہیں کوئی بچوں کو مارپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ تم کرنے کے کام اپنے گھروں میں شروع کر دو قسم خدا کی غلط کام سارے کے سارے تمہارے گھروں سے ختم ہو جائیں کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں عورتیں آتی ہیں ہمارے بچوں کو سمجھاؤ ہمارے بچوں کو جماعت میں لے جاؤ ہمارے بچوں کو یوں کرو نہیں میری بہن تو اپنے گھر میں جو آمال ہم بتا رہے ہیں ایک نماز ایک ذکر ایک قرآن کی تلاوت ایک گھر میں تعلیم کا حلقہ یہ چار کام تو اپنے گھر میں شروع کر دیں اور دیکھ چھے مہینے کے اندر اندر اللہ تیرے بچوں کی زندگیاں بدل دیں گے تیرے مرد کی زندگی بدل دیں گے بلکہ اللہ سب سے پہلے تیری زندگی اور تیری سوچ بدل دیں اور جتنی پریشانیاں ہمارے گھروں میں ہیں وہ آمال کے نہ ہونے کی وجہ سے کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہماری عورتیں تصویر نہیں پڑتی بلکہ کئی کئی دن ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں مسلح نہیں بچھتے ہیں جوان بچی گھر میں ہیں جوان بہو گھر میں ہیں جوان بیٹا گھر میں ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا نہ ماں کو پکر ہے نہ باپ کو چھنٹا ہے لیکن دنیا کا کوئی کام ہے تو وہی بچے کو سات بجے اٹھانا آسان وہی بچے کو ٹیفن بنا کر دینا آسان وہی بچے کو ٹائم پر نوکری پہ بھیجنا آسان بلکہ میرے تو تاجب ہوتا ہے کہ ایک گھر میں ایک چھے سال کا بچہ سو رہا ہے اس کو اس کی ماں اٹھا کر محبت کے ساتھ گسل نہلا دھولا کر یونی فارم پہنا کر اس کو ناشتہ کروا کے اس کا ٹیفن تیار کر کے ہاتھ پکڑ کے روٹ پر جا کر اسکول کی وین میں بٹھانا اس کے لئے آسان ہے لیکن اسی گھر میں ایک پندرہ سال کا جوان بچہ سو رہا ہے ایک جوان بیٹی سو رہی ہے جوان بہو سو رہی ہے لیکن اس کو اٹھانے کے لئے کسی کا دل نہیں بلکہ اٹھا عورتیں کیا کہتی ہیں معلوم ہے میرا بچہ بڑا تھکا ہوا ہے وہ تو اٹھ کے پڑ لے گا نہیں میری بہنوں نہیں ایک عورت نے کسی سے سوال کیا کہ میرے بچے نماز کے لئے نہیں اٹھتے میں کیا کروں اس کو بہترین جواب دیا یوں کہا کہ ایمانداری سے بتا میری بہن تیرے گھر میں آگ لگ جاویں اور تیرا بچہ گھر میں سو رہا ہو تو تو کیا کرے گی جان پر کھیل کر اس بچے کو گھر سے باہر مکالے گی تو اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آنکھ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو وہ ماں کیسی ہوگی جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ میں دھکیر لے گی حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کا نام تو جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے ان کا تو جہنم میں جانا ضروری ہوتا ہے اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں عامال کا احتمام کرو اور دوسری چیز دوسری چیز اپنی زندگی کو سادگی پر لاؤ سنو بہترین بات ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں اللہ نے منع کیا کلو وشربو ولا تصرفو اے ایمان والو تم کھاؤ بھی پیو بھی مگر اسراف مت کرو فضول خرچی مت کرو ان المبذرین کانو اخوان الشیعقین فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہے بھائی قرآن کہہ رہا ولا تبذر تبذیرا اللہ کہہ رہے فضول خرچی مت کرو اپنی زندگیوں کو جتنا سادگی پر لاؤگی اور جتنا میانہ روی پر لاؤگی اتنا تمہارے گھروں میں چین سکون اور اتمنان اور پریشانیاں کم ہوگی آج میری بہنوں ہم پریشان اس لیے نہیں ہیں دیکھو میری بات سننا دھیان سے آج ہم پریشان اس لیے نہیں ہیں کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی نہیں نہیں ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہ کی بھی ادھوری دیتی ہیں کسی بادشاہ کی خواہش آج تک پوری نہیں ہوئی ہم نے خواہشات کو ضرورت کا درجہ دے رکھا ہے ہمارے مکان ایسے ہونے چاہیے ہمارے کپڑے ایسے ہونے چاہیے ہمارا دسترخان ایسا ہونا چاہیے ہماری سواریاں ایسی ہونی چاہیے ہماری شادیاں ایسی ہونی چاہیے یہ سب خواہشات ہیں ضرورت نہیں ہیں ضرورت تو ایک روٹی سے بھی پوری ہو جاتی ہیں ضرورت تو ایک جھوڑی کپڑے سے بھی پوری ہو جاتی ہیں ضرورت تو دس بائے دس کے مکان سے بھی پوری ہو جاتی ہے ضرورت تو دو پئیے کی سواری سے بھی پوری ہو جاتی ہے سائیکل سے بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن اللہ معاف کرے یہ پانچ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سب سے پہلے کھانے پینے میں سادگی لائیں اللہ کے نبی کا گھرانہ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں دو وقت پیڑ بھر کے روٹی نہیں کھائی اللہ کے نبی کے گھر میں کبھی دسترخان پر دو سالن جمع نہیں ہوئے دسترخان پر دو سالن جمع نہیں ہوئے اللہ کے نبی کا کبھی کوئی کپڑا کبار میں نہیں رکھا گیا اللہ کے نبی نے اپنی چار چار لڑکیوں کی شادیاں تھی کسی شادی میں کوئی ہمناوہ نہیں کوئی طوفان نہیں کوئی خرچہ نہیں اس دمانے میں نکاہ انہیں آسان تھے کہ چلتے چلتے نکاہ ہو جاتے تھے سادگی کے ساتھ آج اللہ معاف کرے ہمارے رسم و رواج نے اور ہماری رسومات نے اور ہمارے رواجات نے نکاہ کو اتنوں مشکی بنا دیا کہ کئی غریب بچیاں آج اپنے گھروں میں بیٹی ہیں اور ان کے سر کے بال میں سفید بال آگئے صرف اس وجہ سے صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج کو نہیں پورا کر سکتے ہیں چار بچی کا باپ پوری رات روتا ہے بیچارہ اس بچی کے پلنگ کے پاس کھڑے رہ کر اس کے موٹے موٹے آنسو گلتے ہیں اور وہ کہتا ہے کاش تو میرے دھر پیدا نہ ہو اس حال میں ہم نے ان ماباب کو پہنچا دیا اور ذمہ دار میں ہوں ذمہ دار ہم ہیں کہ جو چیز شریعت نے اتنم آسان رکھی تھی نکاہ اتنم آسان تھا اس نکاہ کو آج اتنا مشکل بنا دیا کہ آج ہمارے معاشرے کا سب سے سنگیل قریل مسئلہ شادی کا بن چکا اس لیے اللہ کے واسطے میری دہنوں اپنے کھانوں کو سادگی پر لاؤ اپنے مکانات کو سادگی پر لاؤ دیکھو فرنیچروں سے گھر آباد نہیں ہوتے ہیں گھر کو آمال سے آباد ہوتے ہیں اپنے کپڑوں کو سادگی پر لاؤ یہ بھی عجیب شوق ہماری عورتوں کو کہ ہر فنکشن میں نیا کپڑا چاہیے ہمیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں میرے شادی کا جوڑا جس میں میں شادی میں جو جوڑا میں نے پہنا ہے اور اللہ کے نبی کے گھر میں آئی ہوں اسی جوڑے کے اندر مدینہ کی انسار کی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی انسار کی عورتیں آتی تھی اور امی عائشہ سے وہ کپڑا ادھار لیتی تھی اور اپنی بچھی کو پہنا کر رخصت کرتی تھی اور دو دن کے بعد وہ کپڑا واپس لا کر امی عائشہ کو دیتی تھی کہتے ایک شادی کے جوڑے میں کئی سو بچیاں مدینے کی رخصت ہو گئی ہمارے یا تو شادی کا ایک جوڑا اور وہ بھی نامعلوم کتنے ہزار کا اور وہ بھی بچھی صرف ایک دن پہن کر اس کو کبار میں لٹکاتی اور موت کا کو کبار میں لٹکتا ہے پورا کبار کپڑوں سے بھرا ہوا لیکن ہماری بہن کیا کہہ گی معلوم ہے کہ میرے پاس تو کوئی دھنکی کپڑے ہی نہیں ہیں یہ کپڑا یہ تو پھلانی کے فنکشن میں پینا تھا مہنگی میں الگ ولینے میں الگ نکاح میں الگ یہ ہمیں شپیٹس بنا دیا ہمارا نہیں میرے مہنوں دیکھو میرے اور آپ کے لئے نمونہ میرے اور آپ کے آقا کا جدار مدینہ جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین لگی ہے اس زندگی سے تم جتنا دور جاؤ گی میں یقین سے کہتا ہوں اتنا دنیا میں تم پریشان ہو جاؤ گی تمہاری ضرورت ہے کہ خواہشات کبھی پوری نہیں ہوگی تم خود بھی پریشان ہوگی اپنے بچوں کو بھی پریشان کرو گی اپنے مردوں کو بھی پریشان کرو گی بلکہ پورا دھرانہ پریشانی میں کلا جاؤ گا اس کا کوئی علاج تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے اپنی زندگیوں کو سادگی پر لاؤ اور پیسری چیز میری بہنوں اپنی زندگیوں میں پردہ لاؤ پردہ ایک مسلمان عورت کا فرض ہے اللہ پاک نے ایک مسلمان عورت پر اس چیز کو فرض قرار دیا ہے میں یقین سے کہہ رہا فرض ہے یہ یا ایوہن نبی قلعے ازواج و مناطق و انسائی مہینی اے نبی آپ اپنی بینیوں سے اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہیے یدنین علیہنہ من جلا بیدہنہ کہ تم جب بھی دھر سے باہر بھی دیتے ہیں